اچھے اس وقت میں موجود ہو ٹیسٹ کرکٹر نومان علی کے ساتھ جنہوں نے بڑی محنت کی اور آخر کار سلح ملا ان کو اور جو ٹیسٹ تھا ساؤت افریقہ کے اگینس ان کا ڈیبیو ہوا اور پہلے ہی ٹیسٹ میں جو کھلاڑیوں کی جو بھی جو کرکٹر ہوتا ہے چاہے وہ بیٹسمن ہو یا بولرز ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی پرفارمنس دے کہ تاکہ اس کی مستقل ٹیم میں جگہ بھی بنتی رہے اور لوگ بھی تاریخ کریں اور ایسا ہی ہوا نومان نے ایسی پ پرفارمنس دی نہ صرف پاکستان ٹیسٹ میں جیتا بلکہ نومان کی اپنی پرفارمنس چاہے وہ بیٹس سے ہو یا بولنگ سے ہو زبردستی بات کریں گے نومان کتنا پراؤڈ ویڈ کرتے ہوگی یار ٹیسٹ میچ کھیلا اور مسلسل پرفارمنس کا سیلہ جو تھا وہ ملا جی پہلے تو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرے کم ہے آپ کا خواب ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی مجھے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈریم ڈیبیو تھا اور ہر کسی کے کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھا پرفارمنس کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو کنٹینیو رکھوں اچھا کتنا مطمئن ہے کہ مسلسل آپ پرفارمنس کر رہے تھے دو تین سیزن سے ہم دیکھ رہے تھے ٹاپ ون پہلے پیچھے سیزن میں ٹاپ کیا پھر سیکنڈ رہے تو کتنی امید تھی کہ اس بال جو ہے وہ صلاح ملے گا اور ٹیم میں آو گے دیکھیں آپ نے اگر جب ٹاپ کیا وہ ہوتا ہے آپ اگلے سال میری کوشش یہی تھی کہ جو یہ میں لازد سیزن کیلو اس سے میں نے کافی ورک کیا اپنی بالنگ کے اوپر بھی میں کافی ورک کرتا رہا تھا اور اپنی فٹنس کے اوپر میں نے کافی ورک کیا اور یہی کوشش تھی کہ میں دوبارہ ٹاپ کروں لیکن انفورچنٹلی میں سیکنڈ پہ رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے صلاح دیا اور میں ماشاءاللہ ٹیس کھیلا میں اچھا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے آپ کا سندھ میں کھیپروں کے نام سے کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو اس مقامتہ پہنچنے کے لیے کھلانوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اندون سندھ میں ایسی کچھ سہولیات بھی نہیں ہے کتنی محنت کرنے پڑی نومان کو کتنی مشکلات اس کیریئر کے دوران آئیں جی دیکھیں میں جو کھپرو میں میری پیدائش ہے اور اس کے پندرہ سال بعد میں جب پندرہ سال کا تھا تو میں یہاں ہیدر آباد شیفٹ ہوا پھر یہاں پہ کافی سٹرگل کیا کافی محنت کی کلپ جوائن کیا پھر کافی وہ اس پہ ورک کرتا رہا اور ڈپارٹمنٹ سے کھیلا ہوں میں کافی دس گیارہ سال میں کی ایر ایل سے کھیلا کافی سٹرگل ہے پھر لاس جو دو تین سیزن تھے میں کہتا ہوں کہ اس پہ میں نے کافی ورک کیا تھا انگلینڈ کے اندر بھی لیک کرکٹ کے ان اندر بھی میں نے کافی وہاں پہ محنت کی تھی تو اس کے ما شاء اللہ جو لاس تین سیزن تھے اس میں کافی اچھا پرفارم رہا اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلا دیا اور میں ٹیس کرکٹ کھیلا اچھا جب کیمپ میں ہوتے ہیں جب پہلی بار نام آیا ٹیم میں اسکوار میں نام آیا کتنے خوشی ہوئی یار کہ اتنا محنت کا سلا مل گیا اور جب آپ نے کیمپ جوائن کیا جب آپ سے ملقات بکار یونس یونس خان میس بولک بڑی لیجنڈ جن ان کے ساتھ آپ نے کیمپ جوائن کیا تو وہ کیسے مومن تھے کیونکہ بڑا یادگار مومن ہوتے ہیں ہاں جی بالکل جب میرا نام آناؤس ہوا ٹیم کے اندر تو یقین کریں دو تین گھنٹے کے لیے تو میس کے میں یہاں پہ تھا ہی نہیں ایسا فیل ہو رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب نارمل ہوا جب وہ سارے فونس وغیرہ آنے لگے فونس کال وغیرہ کچھ نہیں کیونکہ میں اس ٹائم کے اوپر جب میرا نام آیا تو میں ونڈے کے لیے ناردرن کے ساتھ تھا تو ٹریننگ سٹارٹ کر دی وہاں پہ دوبارہ اور جب کیمپ کے اندر گئے تو میس آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے اتنے بڑے نام سے لیکن جیسے ہی پہلا ہی دن تھا ٹریننگ کا جس طرح سے سٹارٹ ہوا جس طرح سے سب نے ہمیں کانفیڈنس دیا تو وہ ایک مطلب ان فیل ہی نہیں آیا ان وہ جو ایک فیلنگ سی لیجنٹس کے ساتھ جو ان لوگوں نے جس طرح ہمیں ہنڈل کیا یا مطلب جس طرح انہوں نے ہمیں کانفیڈنس دیا اور جس طرح ہمیں محنت کرائی تو وہ آپ کے سامنے ماشاءالل ہم سریز بھی جیتے اور کافی اچھی پرفارمنس بھی رہی ماشاءاللہ اب نمان جو ہے وہ دورہ زموابے دو ٹیس میچ وہاں ہیں کتنی امید ہے نمان کو جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں فٹنس ہے جیسی پرفارمنس دی اور ہمیں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے بال کے ساتھ بیٹس ہی بڑا اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں اس وقت بولنگ کے ساتھ آپ بیٹنگ پر بھی نیٹ پر توجہ دیتے ہیں جی ہاں بالکل میں اپنی بیٹنگ کے اوپر بھی کافی میری پرفارمنس بھی ہیں فرس کلاس کے اندر بیٹنگ کے اندر بھی کافی میں نے رنس کیا ہے لیکن میری پہلے جو لاس دو سیزن تھے میری کوشش یہی تھی کہ میں بالنگ کے اندر جتنا اچھا کر سکوں کروں اور اب اور زیادہ محنت کر رہا ہوں بیٹنگ کے اندر بھی کیونکہ جو میں کیم کیا تھا پانچ چھے دن کا اس میں کافی ہمیں بیٹنگ کرائی گی تھی اور جو مزبہ بھائی نے یونس بھائی نے کافی اس میں ہمیں بی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے جو آئندہ سریز آئے گی اس کے اندر میں اچھے سے اچھا پرفارم کر سکوں جو میرا پہلا ٹارگیٹ ہے کہ میں اپنی بالنگ کے اندر جتنا اچھا پرفارم کروں جو ٹیم کے لیے مطلب اچھی پرفارمس ٹیم کے لیے کروں اور وہ میچ جیت سکیں اور اور بیٹنگ کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کر سکوں اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے بیٹسمنوں کو کوئی خواہش ہوتی ہے بولے کیا یہ بیٹسمن آئی اس کو میں نے آؤٹ کرنا ہے چاہے وہ انگلینڈ کا اسٹریلیا کا ہو انڈیا کو ٹیسریز ہوں نہیں رہی ہماری بارہ سے سب کی خواہش ہوتی ہے ویراد کو علی کو کوئی خات تارگیٹ ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے پوری تیم کو آؤٹ کرنا ہے جو بھی میرے سامنے آئے جی دیکھیں میرا جو میری کوشش ہوتی ہے جو بھی بیٹسمن ہو اس کو میں اپنے جو میرے اندر جو جتنی ایبیلیٹی ہے میں اسے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بالنگ کر سکوں میرا ٹارگیٹ نہیں ہوتا میں جو بھی بیٹسمن سامنے ہو میرا یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں اسے آؤٹ کروں اور اپنے ٹیم کے لیے اس کو آؤٹ کروں اور آہ اچھی سے اچھی بالنگ آجا فیٹ رہنے کے لیے آخری سوال ہے فیٹ رہنے کے لیے روزانہ کیونکہ آپ یہاں پر ہوتے ہیں تو کتنے گھنٹے آپ صبح شام میں پریکٹس کرتے ہیں تاکہ آپ نے آپ کو فیٹ بھی رکھ سکوں اور اپنی جو ہے بالنگ بھی مزید بہتر بنا سکے جی اس کے اندر ہمیں جو پی سی بی کا ہے وہ جو ٹرینر ہے ہمارے جو انہوں نے ہمیں شیڈول دیا ہوا ہے تو وہ مختلف شیڈول جیسے جم بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے اور فٹنس ٹریننگ بھی اس کے اندر ہے اور جو ہمارے سکل ورک ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے تو ہم تینوں کے اوپر کام کرتے ہیں اب وہ پورے ویک کا ایک شیڈول ہوتا ہے اس حساب سے ہم صبح اور شام اور جم کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم تینوں ٹائم اس پر ورک کرتے ہیں جی اچھا اپنی یہ کامیابی آپ نے پہلے اپنی بیٹی کے نام بھی کی تھی اور وہ کہتے تھے کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ بڑا چاہتے تھے کہ میں ٹیسٹ کر 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 ہوں کتنا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کی خواہشی پوری کرتی اور اپنی جو پہلی جو فتح میں جو آپ کی جو کردار تھا یا پورا آپ کی جو پرفارمس جو آپ نے بیٹی کے نام کی ہاں جی بالکل دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھا ہمارے جو دیکھیں ہمارے فیملی کے لیے بھی سب کے لیے تھا اور جی بہت زیادہ مطلب خوشی کی بات تھی اس وجہ سے جو ان لوگوں کا سپنا تھا کیونکہ جو بھائی وغیرہ مامو جتنے بھی تھے سب کے فیملی والدین کی جنہوں نے جو میرے والد صاحب نے کافی مطلب سٹرگل کی انہوں نے مشکل ٹائم میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے کرکٹ کے اندر مطلب انہوں نے میری مدد کی تو جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے یہ صلاح دیا اچھا نمان ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یار بالنگ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے نمان بندی کو یار بال کر رہے ہو کسی کو بھی کر رہے ہو یہ ایسا ہوتا ہے کہ مقابلہ اپنے آپ سے کر رہے ہو تو یہ کہ میں نہیں میں نہیں ہی آؤٹ کرنے دوسرے کسی نہیں میں نہیں آؤٹ کرنے اور اپنے ساتھ مقابلہ کرتے ہو گی یار اس بول میں نے بال صحیح کرنی تھی صحیح نہیں ہوئی یا اس پر مجھے آؤٹ کرنا تھا نہیں آؤٹ ہوا ایسا کچھ ہوتا ہے دماغ میں خیال آتا ہے جی آپ کا دیکھیں اگر آپ اگر آپ کا خود سے جتنا زیادہ میچ ہوگا تو وہ آپ کے لیے جو میچ کے اندر وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو میں اپنا خود سے ہی ہوتا ہے کہ میں نے اگر لاس ٹریننگ میں کیسی بالنگ کی ہوئی ہے میں ڈے بائی ڈے امپروومنٹ کا سوچتا ہوں اور اس کے اوپر ورک بھی کرتا ہوں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر دن جو ہو اچھے سے اچھا کر سکوں بابر آزم سپورٹ کرتے ہیں ہاں جی بلکل بہت زیادہ سپورٹ بہت اچھے کپتان ہے ان کا بھی مطلب جو جیسے ہمارا ٹیسٹ ڈیبیو تھا ان کا بھی کپتانے کا لیکن وہ بلکل فیل نہیں ہوا ان کا کے مینس کے وہ نئے کپتان تھے انہوں نے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا بالنگ کے اندر مینس کے اچھے کپتان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بالر کے ساتھ مل کے چلتا ہے اور انہوں نے میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے بلکل جی نومان علی امائزہ موجود تھے انہوں نے پوری اپنی کہانی جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں جب آئے وہ پوری سنائی اور نومان کو امید ہے کہ پہلے جو دو ٹیسٹ میچز میں کی پرفارمنس ہوئی دورہ زمبابے میں بھی اس طرح کی پرفارمنس دیتے رہیں گے اور مستقل جو ہیں وہ ٹیم میں جگہ بنانے کی برپور کوشش کریں گے